بانی تحریک انتشار ہوں یا باقی ان کے جو افراد ہوں وہ ہمیشہ ایک مطالبہ کرتے تھے کہ وہ سی سی تی وی فوٹیجز کریں حکومت نے بل آخر ان کے سامنے وہ تمام تر ثبوت رکھے اور اب جب یہ بات کرتے نا کہ ہم پرامن جماعت ہیں تو یقین کریں حسی آتی ہے کیسی پرامن جماعت ہے جی کہ ایک صوبے کا وزیرعالہ اعلان کر رہا ہے اعتجاج کا جس کو یہ پرامن کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ کہتے ہیں جی پرامن اعتجاج ہے وہ کیسا پرامن اعتجاج ہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے جائیں گے اگر ہم واپس نہ ہیں تو کب دیجئے گا جنازے پر دیجئے گا تو یہ کس قسم کے اعلانات ہیں اور کس قسم کا پرامن اعتجاج ہوگا ان کا ارادہ یہ ہے آپ نے دیکھ لیا امریکن سینیٹرز ہوں یا برطانیہ کے لوگ ہوں وہ اپنی حکومتوں کو خط لکھ رہے ہیں وہ لوگ خط لکھ رہے ہیں جنہوں نے کبھی اسرائیلی مظالم جو غزہ میں جاری ہیں ان پر کبھی بات نہیں کی وہ لوگ خطوط لکھ رہے ہیں جنہوں نے کشمیر میں کبھی بات نہیں کی دنیا میں جہاں بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی بات کرتے ہیں تو بانی تحریک انتشار کی رہائی کی بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم ہمیشہ ہمارے دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ بانی تحریک انتشار یعود و نصارہ کا جو ایجنڈ ہے اس پر عمل پہ رہے ہیں جب بھی ملک ترقی کی منازل ٹیہ کرتا ہے جب بھی ملک میں ملک سٹیبل ہوتا ہے جو مہنگائی کے اشاری ہیں وہ نیچے آتے ہیں تب ہی ان کو مرور اٹھتے ہیں ہمیں مرور نہیں پڑے کہ ہم نے نو میل کی پوٹیجز نکا دی ہمیں بالکل یہ مرور نہیں ہے ہمیں مرور پڑتے ہیں جب چلتے ہوئے ملک کا رستہ روکا جاتا ہے ترقی کی رہوں میں روڑے اٹھکائے جاتے ہیں تو بلکل ہر محبے وطن پاکستانی کو مرور اٹھتے ہیں ابھی آپ اندازہ لگائے نا وہ کون لوگ ہیں جو لابسٹ فرم ہیں وہ کون ہیں وہ ان کے مامے چاچے کے بیٹے ہیں ہرگز نہیں پیسہ ان کا ہے خیالات ان کے ہیں منصوبے ان کے ہیں جن کو عملی جامعہ یہ لوگ پہنا رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کو لاشیں چاہیے ہیں اس اتجاج کے تناظر میں اور کوئی مقصد نہیں چند داشیں گریں گی پاکستان کو بدنام کیا جائے گا انسانی حقوق کی پاہمالیوں کا الزام لگایا جائے گا کیونکہ جو انویسٹمنٹ پاکستان جو انویسٹر رکھ کر رہے ہیں ہمارے ملک کا ان کا راستہ روکا جائے اس کے سوا ان کا کوئی اجنگہ نہیں ملکہ احمد خان صاحب آپ لوگوں کی ایک ہسٹری رہی ہے آپ لوگوں نے بہت بڑے بسے کیے ہیں اور بڑے پرامن کیے ہیں لیکن نو مئی کے بعد آپٹکس چینج ہو گئی پرسپشن چینج ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ریالٹی پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک چیز کی پرسپشن ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے آپ کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ بہت بڑے بڑے جلسے آپ لوگوں نے بہت پرامن طریقے سے کیے لیکن ایک نو مئی آپ لوگوں کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا بیکوز جیسے ہی آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں آپ کی اپوزیشن کو یا اس وقت کی حکومت کو یہ موقع مل جاتا ہے یہ کہنے کا کہ آپ لوگ پھر اسی طرح کا ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں جس پہ وائلنس ہوگی اس کو نلیفائے کیسے کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ فورنڈ منسٹر یوکے کے ڈیویڈ لامی انہوں نے صاف کہا ہے کہ چھبیسویں ترمیم انٹرنل میٹر ہے پاکستان کا میتھیو ملر جو کہ یو ایس کے بحاف پہ بات کرتے ہیں سپوکس پرسن ہے وہ بار ہا کہے چکے ہیں یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے آپ لوگ کو انٹرنیشنلی ریسپونس نہیں مل رہا بلکہ آپ لوگ کا انٹرنیشنلی موبیلائز کرنا کانگریس کو اور ویسٹ منسٹر کو آپ لوگ کی اگینس جا رہا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گا دیکھیں مجھے آپ کی کافی بات کی سمجھ نہیں آئی جو مجھے سمجھ آئیے نو میہ کے آپ نے کہا ہے کہ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نو میہ کا تو آٹھ فیبرری کو انہوں نے بیانیاں دفن ہو گیا جب عوام نے ووٹ دیا دو کروٹ ساٹھ لاکھ تو فارم فورٹی فائیو کے ذریعے ووٹ ملے دوسری بات تو ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نو میہ کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے جنہی پچھلے دو مہینوں میں نو میہ کا ذکر نہیں ہوا اور آج دو دن ہو گئے ہیں پھر نو میہ کا ذکر آ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جتنی بات مجھے آپ کی سمجھ آئی ہے کیونکہ آپ کی بات بی بی کافی کٹ رہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو میہ چونکہ عدالتوں میں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیسلس مقدمات ہیں اور کسی مقدمہ کبھی آج دن تک فیصلہ نہیں ہوا وہ کیسے سپیڈی ٹرائل ہیں ان مقدمات میں کچھ ہے نہیں اس وجہ سے وہ فیصلہ نہیں ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو میہ تو اب نو میہ کا انہوں نے اگر طاقت کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے دھبانا ہے طاقت کے ذریعے انہوں نے طاقت کے استعمال کر کے لوگوں کو سزائے دینی ہے تو وہ الہیدہ بات ہے ادروائز نو میہ ایکسپوز ہو جو کہا ہے نو میہ اس وقت نہیں رہا کیونکہ نو میہ کی کیسز تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیسز کی کیا پوزیشن ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو میہ کا تو یہ ایسے ہی ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کوئی اتجاج کرنا چاہتی ہے تو آگے نو میہ آ جاتا ہے ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے آج آن چودی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ یلغار کرتے ہیں ہمیشہ اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں تو یہ ہم سے بات کریں اگر فرض کریں کہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہوتی ہے پی ٹی آئے تو کیا گورنمنٹ تیار ہوگی اور دوسرا یہ کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا آپ لوگوں کی طرف سے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے عدلیہ کی طرف سے اس لیے نو میہ کے وہ قدمات کا فیصلہ نہیں ہو رہا ٹوئنٹی سکھت ایمنمنٹ کے بعد سارا سٹرکچر جوڈیشری کا چینج ہو چکا ہے اور میرے خیال ہے ججز بڑھنے کے بعد ایک بیلنس بھی کریئیٹ ہو گیا ہے جوڈیشری کے اندر اب اگر زمانتیں ملتی ہیں پی ٹی آئے کے لوگوں کو یا ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے تو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے آپ دیکھیں یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں جی نو میہ تو ایکسپوز ہو گیا جی نائنٹ میں جو ہے وہ اس پہ کچھ ہوا ہی نہیں یار آپ کے جو لوگ تھے اب ٹی وی فوٹیجز میں کل سے جب ہمارے تاہ تارن صاحب نے وہ پیش کی تو آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا کن لوگوں کے چیرے جو ہیں وہ آیاں تھے تو یہ کسی صورت یہ کہتے ہیں جی نو میہ جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ نو میہ کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں بھائی کیوں نہ کریں آپ کے کندوں پہ اس کا بوجھ تاہیات رہے گا جب ترکہ آپ سیاست کے نام پہ انتشار پھیلاتے رہیں گے تو نو میہ تو آپ کے ساتھ رہے گا کیونکہ اس میں تو کوئی خلائی مخلوق تو تھی نہیں کوئی جنات کوئی موقعین تو تھے نہیں وہ آپ کے لوگ تھے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا وہ آپ کے لوگ تھے جنہوں نے ائر بیس پہ حملہ کیا وہ آپ کے لوگ تھے جو جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوئے تو ان کے چیرے چھپے ہوئے تو نہیں تھے آپ کس طرح اس بات سے انکار کر سکتے ہیں آپ ہرگز اس بات سے انکار نہیں کر سکتے جب بھی آپ احتجاج کا نام لیتے ہیں تو ہمیں نو میہ یاد آتا ہے ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ دوبارہ اچھا ویسے کاؤسر کازمی صاحب پورا من ہوا تو ٹھیک ہے اگر پورا من نہیں ہوا تو یہ اپنے لیے خود پروبلم کریئٹ کریں گے جب آپ لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں نا ایک سٹرانگ ری بٹل کے ساتھ کنٹینرز لگا کے تو ان کو موقع ملتا ہے یہ کہنے کا کہ آپ لوگ خوف زدہ ہیں ان کی مقبولیت سے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دفعہ ان کو کر لینے دیں جو انہوں نے احتجاج کرنا ہے اب ان کا ایک ایک ذمہ دار آدمی کے پی کا وزیرہ یہ کہہ دے کہ ہم کفن بان کے آ رہے ہیں ہم نہ آئے تو جنازے پر دیجئے گا تو آپ کو ان کی انٹینشنز نظر نہیں آ رہی کہ وہ کس نیت سے آ رہے ہیں انہوں نے تو خود اعلان کر دی ہے ایسے احتجاج سے پہلے کہ مرو یا مار دو ہم جائیں گے ہم جیلیں توڑ دیں گے ہم خان کو لے آئیں گے اور خان کی آنے تک تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ عمران خان نے بڑے واشگاہ پلفاز میں کچھ اطلاعات ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیشنل ٹی وی بھی تمام وہ باتوں سے پردہ اٹھا دوں جو اطلاعات ہم تک ہیں کہ یہ کس نیت سے آ رہے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ وہ تو جو ان کا خاص طبق ہے وہ تو بہانہ بنائے گا کہ ہمیں عمران خان نے کہا دیا آپ نے کسی صورت گرفتار نہیں ہونا آپ نے ورک فرم ہوم والا جو فرمول ہے اس پر عمل درامت کریں اور لوگوں کی جوان بچوں کو آگے کریں ان کو مروائے کیونکہ پھلاشیں چاہیے ہیں کہہ سکتے ہیں یہ بات کر سکتے ہیں کہ کون لوگ لیڈ کریں گے کون کو لوگ آگے ہوگے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اچھا بچر صاحب ورک فرم ہوم پولیسی ہے یہ بتا دیں کیا اس دفعہ ساری لیڈرشپ آئے گی کیونکہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا کہ سٹرائٹیجی کے تحت ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہا گیا سینیٹرز کو کہا گیا کہ آپ لوگ باہر نہ آئیں کیا اس دفعہ پوری لیڈرشپ باہر نظر آئے گی جس ساری لیڈرشپ آئے گی انشاءاللہ ساری لیڈرشپ آئے گی اور آپ کو یہ بات بھی بالکل آیاں ہے کہ جب تک آپ لوگ کے جو سارے ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں آپ لوگ دھرنا دیں گے یہ دھرنا ہونے جا رہے ہیں آپ کی بی بی آواز آواز نہیں آرہی کلیر نہیں آرہی آپ کی آواز نہیں کلیر چلیں بہت شکریہ